بے عمل دل ہو تو جس بات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جس بات سے کیا ہوتا ہے بستی ہو بنجر تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تعبیرِ تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے ہم کیسے لوگ ہیں جو شہرک کے بغیر جی رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کیا کہ کب تک یہ سب چلے گا کب ہم اپنی شہرک ان ظالموں کافروں اور بے دردوں کی گرفت سے آزاد کروائیں گے کشمیر قطع قطع زمین نہیں بلکہ ہمارے لیے نظریہ اور دین کا مسئلہ ہے تو آئیے یہ وعدہ کیجئے کہ ہم اپنی شہرک کو دشمن کی ہاتھوں سے آزاد کروائیں گے تو نے اجڑی ہوئی جنت کو نہ دیکھا ہوگا تو نے اجڑی ہوئی جنت کو نہ دیکھا ہوگا تو نے آ کر میرے کشمیر کو دیکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے حالات و واقعات سے متعلق ہے ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے خواتین کی اسمت دری کی جاری ہے پیلٹ گنز کا بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے ان تمام حالات و واقعات کو ایک طالب علم نے اپنے الفاظ میں ترتیب دیا ہے ایک تقریر تیار کی ہے تو وہ درد بھری داستان آپ دوست خود بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں طالب علم کو اور اس تقریر کو سننے کے بعد آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دی گئے تو آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جنابے والا بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنت کسی کافر کو نہیں مل سکتی مگر آج اس آجی دنیا کی جنت میرا کشمیر ان ظالم انگو جابر کے قبضے میں کیسے آ سکتا ہے اگر میں پوچھو کہ کبھی کسی نے اپنی شارت دشمن کے ہاتھوں میں دی ہے تو آپ سب کا جواب یقین اللہ میں ہوگا مگر آج مجھے یہ پوچھنے کا حق دیجئے کہ بابا ہے قوم کا یعظم محمد علی جناب جنہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہر کرا دیا وہ کافر قبرستان میں کیوں ہیں جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا سرشید ہو جلد دوبویا حاضرین محفر کشمیر کے سرطے جملات خون بہتے دریاء کٹے پھٹے جسم جوان جناتے پہن بیٹی کی لوٹی آبرو اسی ظلم کی بے شمار مثال ہیں جس نے تمام عالم کا آمن تباہ کر کے رکھ دیا پھول سے بھی زیادہ نازک تھی زبا میری پھول سے بھی زیادہ نازک تھی زبا میری زمانے کی ٹھوکروں نے پتھر بنا دیا عزیز ظلمہ پانچ فروری دراصل یاد ہے ان لا دوال قربانی اور حسروں کی جو اسی سالہ بڑے سید علی شاہ کو تو خان کا حسرہ آتا کر دیا تو کبھی قرحان وانی شہید کی صورت میں اپنی تحریکِ آزادی کو اپنا جوان پھول پیش کر دیا سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا جنابے والا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے یہ الفاظ بانی پاکستان کا اجازم محمد علی جناہ کے ہیں یہ الفاظ اس وقت کے ہیں جب پاکستان کی منزل طریق پہ قریب در تھی پاکستان تو ازاد ہو گیا مگر کشمیر آج بھی آزادی کی آس لگائے ہوئے ہیں کشمیری آج بھی اپنے لہو سے پھولوں کو رنگتے ہیں اور ان کا بے چیندی آزادی کی رخ پر پلکے بچھائے ہوئے ہیں مگر آزادی کا دور دور تک کوئی نام و نشانت ہے بے عمل دل ہو تو جس بات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جس بات سے کیا ہوتا ہے پستی ہو بنجر تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تعبیرِ تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے ہم کیسے لوگ ہیں کہ شہرک کے بغیر جی رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کیا کہ کب تک یہ سب جلے گا کب ہم اپنی شہرک ان ظالموں کافروں اور بے دردوں کی گرفت سے آزاد کروائیں گے کشمیر قطعے قطع زمین نہیں بلکہ ہمارے لئے نظریہ اور دین کا مسئل ہے تو آئیے یہ وعدہ کیجئے کہ ہم اپنی شہرک کو دشمن کی ہاتھوں سے آزاد کروائیں گے تُو نے اجڑی ہوئی جنت کو نہ دیکھا ہوگا تُو نے اجڑی ہوئی جنت کو نہ دیکھا ہوگا تُو نے آ کر میرے کشمیر کو دیکھا ہوگا جی پیارے دوستو آپ نے یہ بچے کی دارد بری داستان یہ تقریر آپ نے ملاحظہ فرمائی اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ تقریر اچھی لگی ہوگی آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہوگا ایک قوم کو سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اللہ حافظ